ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو پی ایسی پائی سٹڈی سرکل نائی ایس اور بچوں بات کریں گے سی بی ایسی میں جو سٹوڈنٹس فیل ہو گئے ہیں اور جن کی کمپارٹمنٹ آئی ہے تو وہ بچے کس طریقے سے اسی سال اگزام دے کر کے نائی ایس سے پاس ہو سکتے ہیں اور کافی بچے ٹینشن میں ہیں کہ ہمارا ریزلٹ فیل کا آ گیا ہے بٹ آپ کو ٹینشن نہیں لینی یہاں پر اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کیونکہ نائی ایس آپ کو کس طریقے سے موقع دیتا ہے اسی سال اگزام میں پاس ہونے کا تو چلیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں نائی ایس سے پاس کیسے کریں آپ اسی سال اگر آپ فیل ہو گئے ہیں بچوں سب سے پہلی چیز یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ نائی ایس بورڈ جو ہے وہ نیشنل انسٹیٹ اف اوپن سکولنگ یعنی اوپن بورڈ اسے ہی کہا جاتا ہے نائی ایس بورڈ اور اوپن بورڈ دونوں سیم ہی ہیں نائی ایس بورڈ کی پروپر ویلیو ہوتی ہے جتنے کی آپ کی سی بی ایس سی یا پھر ادھر بورڈ کی اگر ڈیٹیل میں آپ کو جاننا ہے کہ نائی ایس بورڈ کی ویلیو کیا ہے تو اس ٹاپک پر ویڈیو ہم نے بنائی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گی آپ پھر آپ چینل پر جا کر بھی چیک کر سکتے ہیں باقی نائی ایس بورڈ کی ویلیو اتنی ہی ہے جتنے کی سی بی ایس سی یا پھر ادھر سٹیٹ بورڈ کی ہے ٹھیک ہے آپ نیٹ جائی سبھی کے لیے جو ہے الیجیبل ہیں تو آپ بے فکر ہو کر نائی ایس میں ایڈمیشن لے کر کے جو ہے اگزام دے سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ نائی ایس بورڈ سے ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ لوگ کے ایڈمیشن کب ہوں گی اور کیسے ہوں گی تو دیکھو دو طریقے سے آپ اسی سال اپنے اگزام دے سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلا طریقہ ہے آپ کا on demand کا اور دوسرا ہے آپ کا on demand اور October 2023 یعنی اسی سال کا ٹھیک ہے on demand اور October 2023 دونوں میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پر مال لو آپ کو جو ہے بہت جلدی اگزام دینے ہیں اور آپ کو جلدی ہی result چاہیے تو آپ on demand کے exam دے سکتے ہیں اور آپ کے جو exam ہوں گے وہ جون جلائی کے اندر کندک کیے جائیں گے اور جز دن آپ exam دو گے اپنا اس سے 45 days کے بعد آپ کا جو result ہے وہ declare کر دیا جائے گا ٹھیک ہے لیکن on demand اور October 2023 دونوں ہی session کے جو ہے اپنے اپنے مطلب فائدے اور نقصان بھی ہے وہ بھی یہاں پر آپ کو بتانے والی ہوں تو on demand میں جب آپ admission لیتے ہو تو جون جولائے میں آپ کے exam ہو جاتے ہو result آپ کا 45 days بعد declare کر دیا جاتا ہے دوسری طرف جو ہے October والے جو بچے ہیں ان کا جو exam ہے وہ October منت میں conduct کیا جائے گا اور result ان کا December تک out کر دیا جائے گا آپ دیکھو دونوں ہی چیزوں کے اپنے فائدے اور نقصان ہیں جیسے کی میں نے آپ کو بتایا ماندو اگر آپ on demand سے exam دیتے ہو تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں آپ کا تھوڑا سا کھرچہ زیادہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے پلس اس کا جو level ہے وہ تھوڑا سا hard ہوتا ہے اس کی جو marking ہے وہ بھی تھوڑی سی tough ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے آپ کا جو exam center ہے وہ گھر سے تھوڑا سا دور دے دیا جاتا ہے زیادہ کہہ regional center یا پھر KBS کے جو ہوتے ہیں وہاں پر آپ کا exam center بنا دیا جاتا ہے اور جو آپ کا practical ہوتا ہے اس میں وہ بھی آپ کا جو ہے آپ کو ویسے دینے ہی جانا پڑتا ہے practical تو خیر اکٹوبر میں بھی اور on demand میں بھی تو on demand کا جو level ہے وہ تھوڑا سا tough ہوتا ہے اس کے comparison میں اگر ہم اکٹوبر 2023 کی بات کریں اگر آپ کے پاس 4 سے 5 مہینے ہیں لگ بھگ تو آپ اکٹوبر میں exam دے کر کے اپنا جو result ہے وہ December تک لے سکتے ہیں اکٹوبر میں exam دینے کے فائدے یہ ہیں کہ ایک تو یہ کیونکہ public exam ہے تو اس کا جو syllabus ہے وہ بہت زیادہ tough نہیں ہوتا books بھی آپ کو ملتی ہیں include ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو اس کی marking ہوتی ہے وہ تھوڑی سی easy ہوتی ہے as comparison to on demand ٹھیک ہے تو آپ کے لیے دونوں ہی option ہو سکتے ہیں جو آپ کو suitable لگے آپ اس کے according اپنا exam دے سکتے ہیں اور اسی سال اپنا جو ہے pass ہو سکتے ہیں class 10th یا پھر 12th میں چاہے آپ cbsc یا پھر کسی بھی other state board سے آپ جو ہے fail ہو گئے ہوں آپ کی compartment بغیرہ آ گئی ہو ٹھیک ہے تو یہ دونوں option بچوں آپ لوگ کے سامنے ہیں اگر آپ کو nis board سے admission چاہیے تو آپ contact کر سکتے ہیں ہماری team ہے psc nis کے نام سے جو کافی time سے بچوں کا admission دیتی ہے چاہے آپ کو on demand سے exam دینے ہو یا پھر آپ کو public exam میں جو ہے admission لینا ہو ٹھیک ہے تو دونوں ہی طریقے آپ کو guidance دی جائے گی ڈیٹیل information کے لیے آپ ہم سے اس number پر whatsapp پر contact کر سکتے ہیں درمیز آپ call بھی کر سکتے ہیں ہماری team آپ کو اچھے سے ساری چیزیں سمجھا دے گی کہ یہاں آپ کا admission کا process کیا ہے اب اس کے علاوہ میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں بچوں TOC TOC کے بارے میں TOC جس کو بولتے ہیں transfer of credit ٹھیک ہے اب TOC کا مطلب کیا ہے تو دیکھیں cbsc یا پھر other board کا اگر آپ چاہو تو آپ ان میں سے دو سبجیکٹ کی TOC لے سکتے ہیں TOC آپ لیں گے دو سبجیکٹ کی تو آپ کے جو marks ہیں وہ جب آپ NS board میں جاتے ہو admission لیتے ہو تو آپ دو سبجیکٹ کے marks یہاں پر add کرا سکتے ہو that means ان کی TOC لے سکتے ہو لیکن TOC کے لیے آپ کو fail کی original mark sheet دے نہیں ہوتے ہیں یہاں پر یہ condition ہے تو آپ کو یہ ساری چیز سمجھ میں آگئی ہوں گی document کیا ہے fee structure کیا ہے details آپ کو مل جائیں گی ہم سے آپ whatsapp پر contact کر سکتے ہیں number ہمارا یہ ہے PSC and I اس کے نام سے اس number کو آپ save کریں whatsapp پر contact کریں message کر سکتے ہیں اور admission کے لیے آپ صحیح طریقے سے جو ہیں ہم سے پوری inquiry لے سکتے ہیں باقی اگر آپ کھیں اور سے admission کراتے ہیں تو کسی genuine انسان سے کرائیں کیونکہ admission لینے کے بعد کا process ہوتا ہے اس میں بچوں کو کافی problem آتی ہے ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو like share اور چینل کو subscribe کر سکتے ہیں باقی ہمارا اپنا app بھی ہے جب آپ admission لے لیتے ہیں تو آپ assignment solution practical solution important question answers یہ ساری چیزیں ہم